اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرا رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرا رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یادے گاہر شاہی یار یادے گاہر شاہی یار یادے گاہر 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 کروں میں گاہر گاہر کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتاستے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اہلیں دل ہو روزانہ شیاسٹ مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں جس طرح ست سو چھاسی کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح چھاسٹ کو بسم اللہ سے نسبت ہے آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے آنکھوں میں کشش ہے اس کو کھینج لیں گی جب آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے اللہ نے چاہا جو کاؤس پر لکھا نظر آتا تھا دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھرکن تیز ہو جائے گی ٹیک 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 اس ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ اللہ ملے بار بار ایسا کریں رب نے چاہا دل کی دھرکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں نیند آ جائیں آدھی رات کے وقت ہر آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کرامن کا اکمیل سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا صبح پتن اس کی جان ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اس کی مسئلی میں سو گیا وہ کہتے ہیں خاموش آجتہ بات کرو شاید اس کی یار میں آنکھ لگ بھی ہو ہو سکتا ہے صحیح رات تمہاری اللہ تعالیٰ یہ بات میں شامل کر دے کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات صبح اٹھیں کام کا آج کے لیے جا رہے ہیں آفس میں جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہے ہیں ذکر خفی آ رہے ہیں ذکر قلبی آ رہے ہیں جب تک دل کی دھرکنوں سے نہیں ملتا ہے وہ ذکر خفی کہلاتا ہے جب دھرکنوں سے ملے گا پھر وہ ذکر قلبی کہلائے گا وضو ہو یا نہ ہو دل کو آپ پانی سے وضو نہیں دے سکتے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں جب اللہ کا نور سینے میں آ جائے گا وہ نور اس کو دھو ڈال دالے گا اس دل کو اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباندار اور وہ وضو گھری گھری نہیں کرتے ہیں زندگی میں ایک بار ہو جائے تو وہ کافی ہے یہ اس کا طریقہ ہے اور جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اللہ کی ضربیں لگائیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگائیں گے تو دل کی دھڑکنیں ابریں گی جب دل کی دھڑکنیں ابریں تو ان کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں یہ اس کا طریقہ ہے تو اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لے لیں ابھی کہیں گے بڑا جلالی ہے ذکر لینے کے بعد کہیں گے ہم تو چوبیس گھنٹے اللہ اللہ کرتے ہیں ہمیں تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے یہ کوئی چشتی ہوگا کوئی نقشبندی ہوگا بیعت اس کی اپنی جگہ ہے لیکن فیض اور کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے اگر کسی کو ایک جگہ سے فیض ہے ایک لیٹ جل رہی ہے اس کے سینے میں تو اگر ایک اور لیٹ جل گئی وہ اس کے لیے یہ شاید امساہی کو بھی روشن کر دیں لال شہباز کلندر احمد اللہ حضرت ابراہیم مروندی ان سے بیعت تھے لیکن فیض تو صدد رحمت اللہ سے حاصل کیا وہاں سے چلے ملتان میں باہول دے زخریہ ملتانی رحمت اللہ سے پھر فیض حاصل کیا پیرو مرشد تو ان کے وہی تھے پھر بو علی کلندر رحمت اللہ کے پاس گئے وہاں سے فیض حاصل کیا مڑ کے آئے تو سب کے سردار ہوگے اس وجہ سے آپ کسی بھی سلسلے سے ہیں یا نہیں ہیں فیض حاصل کر سکتے ہیں لیکن ذکر لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کی صفائی ہوئے کچھ لوگوں نے پمفلٹ اشتہار وارہ تقسیم کی ہوئے ہیں وہ ہماری ایک تصنیر تیروانی سفر ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے کفر کے زندی کے فتوے لگا دیئے پنجاب ہم گئے لوگ ملے ہم کو کہ یہ فتو ہے تمہارے خلاف ان کو کہا یہ کتاب خود ہی پڑھو کتاب انہوں نے پڑھی ان علماء کے جاگے کہا کہ اس میں ایسی بات تو نہیں ہے اب وہ کہنے لگے کہ وہ جو اصلی کتاب پہلا ایڈیشن وہ انہوں نے چھپا دیا وہ چھپا دیا اور ہم کہتے ہیں ہم نے چھپا دیا جس سے تم نے اکتباسی ہے وہ تو تمہارے پاس ہوگا وہی دکھاؤ اس طریقے سے ان لوگوں نے انتشار وہ جو حضور پاک فرماتے ہیں عالم شرار وہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہوا ہے اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی شک شبہ ہو اس تصانیف کے بارے میں تو وہ سوال کر کے پوچھ لے سوال کے بعد پھر وہ ذکر لے پھر انشاءاللہ اس کا ذکر بیعت ہے یا نہیں ہے ذکر اس کا ضرور چلے